ہیلو ویور تو ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لیے ایک لیٹس مووی کو لے کے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ مووی آپ کو بلکل بھی بورنگ نہیں لگنے والی کیونکہ اس مووی کا ایکشن بلکل دوسری موویوں سے الگ ہے اور اس موویوں ہم جن ڈینسور اور کریچرز کو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو حران کر دینے والے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم ایک رورتہ کے شراب کو دیکھنے والے ہیں جسے ہزاروں سال پہلے ایک راج کماری جس کا نم جن یوی ہوتا ہے اس نے لوگوں پر اپنا خوف اور دب دبہ بنانے کے لیے ایک سزا کے طور پر ایک کروٹہ کا شراب دے دیا ایسے لوگ جو اسے پانا چاہتے تھے یا اس تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن اس شراب کو ختم کرنے کے لیے انہیں ڈرائگن باؤن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہزاروں سالوں سے کئی لوگ ڈرائگن باؤن کو حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے کیونکہ صرف ڈرائگن ماؤنٹین کے اندر ہی ملتا تھا لیکن جیسے کہ ڈرائگن باؤن کو حاصل کر کرنے کے لیے جاتے تو اسے سب سے پہلے خونکار مکڑیوں کا سامنا کرنا ہوتا اور بعد میں اسے لال آنکھوں والے بیڑیوں کا جن سے بچ پانا ناممکن ہوتا ہے اور اب ایک ہزار سال گزرنے کے بعد ایک پوری ٹیم جو کہ اس ڈرائگن باؤن کو حاصل کرنے کے لیے نکلنے والی ہوتی ہے اس کے اندر ہم فیٹیگ گول توت پروفیسل لنگ لانگ شیرلی اور بائی کو دیکھنے والے ہیں وہ ڈرائگن باؤن کو حاصل کرنے سے پہلے ایک بڑے آدمی سے مل ہوتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھا اور یہ واحد ایک انسان ہوتا ہے جو کہ ڈرائگن باؤن کو ڈونڈنے کے لیے گیا تھا اور ڈرائگن ماؤنٹین سے زندہ لوٹا تھا لیکن ڈرائگن ماؤنٹین سے لوٹنے کے لیے اسے اپنے آنکھوں کا دان کرنا پڑا تھا اس کی اصلی آنکھیں چھین لی گئی اور بدلے میں اسے آنکھ سے بری ہوئی آنکھیں دے دی گئی لیکن وہ جیسے اسے ڈرائگن ماؤنٹین یعنی کہ ڈرائگن پڑتے ہیں اب وہ ایک باس کے اندر ہوتی ہیں جہاں پر وہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے جا رہے ہوتی ہیں لیکن راستے میں راستہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ادراستے کے اندر ہی اترنا پڑتا ہے تب وہ باقی سفر اپنا پیدل شروع کر دیتے ہیں اور وہ جنگل کے اندر ایک گاؤں کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کائون نام کی ایک عورت ملتی ہے جو کہ بھائی کی ایک دوست ہوتی ہے ساتھ میں اس کی وہاں پر ایک چھوٹی بیٹی بھی تھی جس اس کا نام کونگ کیو ہوتا ہے اور کونگ کیو ہی واحد ایک ایسی لڑکی تھی جو کہ ڈریگن ماؤنٹین کا راستہ جانتی تھی تب ہی کونگ کیو جیسی رات ہو جاتی ہے تو ان سب کو باہر لے جاتی ہے جہاں پر انہیں فائر فلائی دکھاتی ہے وہ ایسے پرندی ہوتے ہیں جو کہ جل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کا ایک کنگ بھی ہوتا ہے جسے کونگ کیو نے ایک شیشے سے بنی ہوئی پورٹل کے اندر بند کیا ہوا تھا اور کونگ کیو کا ماننا تھا کہ یہ ان کا سردار ہے ی یعنی کہ یہ ان کا کنگ ہے اور یہ سب ہی فائر فلائی اپنے کنگ کی خشبو کو ہی پہچان کر اس کے پاس آ جاتی ہیں لیکن جیسے ایک فائر فلائی مرتا ہے تو وہ جل جاتا ہے لیکن جیسے ان کا کنگ مر جاتا ہے تو سب ہی فائر فلائی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور جل کر مر جاتے ہیں لہٰذا وہ جیسی وہاں پر اس پورٹل کو کھولتی ہے تو فائر فلائی اپنے کنگ کی خشبو کو سونگتے ہوئے اس کے اردگرد گھومنے لگتے ہیں اور یہ نظارہ بہت ہی زیادہ خ خوبصورت ہوتا ہے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کونگ کیونگ انہیں راستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے جہاں پر وہ چھوٹے راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ جیسے ہی ندی کے پاس مہن جاتے ہیں تو کونگ کیونگ یہاں سے واپس لوٹنے والی ہوتی ہے اور وہ وہاں پر بمبو ریفٹ کو پکڑ لیتے ہیں انہیں ندی کے اندر چھوڑتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں لیکن یہاں پر کونگ کیونگ سب میں انہیں بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک ہوا کے اندر اٹنے والا آئیلینٹ بھی ہے اگر تم انہیں ڈونڈ لوگے تو یہ تمہارے رات گزارنے کے لیے سب سے بیچ جگہ ہوگی لہٰذا وہ جیسے ہی ندی سے ہوتے ہوئے ایک گفہ کے اندر سے گزر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں وہ فائٹلی کے ہاتھ کے اندر وہی پورٹل ہوتی ہے جس کے اندر کے فائر فلائی کا کینگ ہوتا ہے تو اس پر لنگ لوگ کہتی ہے کہ تم اسے چرال آئے ہو تو فائٹلی کہتا ہے کہ نہیں یہ میں تمہارے لی یہ لائے ہوں اور جاتے ہوئے واپس دے جاؤں گا ہزا اتنی ہی دیر میں وہاں پر مسہاری مچھلیاں آ جاتی ہیں جو کہ ان سبھی پر حملہ کار رہی ہوتی ہیں وہ لاکھوں کی تداد کے اندر تھی وہ سبھی اس کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ایک فائر کن کی مدد سے ان مچھلیوں پر فائر کار رہے ہوتے ہیں وہ جیسے ان پر آگ پھینک رہے ہوتے ہیں تو وہ سبھی مچھلیاں جل رہی ہوتی ہیں آگے سے دو راستے تھے اور وہ دونوں ٹیم الگ الگ ہو جاتی ہیں ان میں اسے ایک ٹی پہاڑ سے نکلتی ہوئی ایک جھرنے کے اندر گر جاتی ہے جہاں پر وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتے ہیں تھوڑی دور چلنے پر ہی انہیں جنگل کے اندر رکھے ہوئے کچھ مرتبان ملتے ہیں جن کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھی تب ہی اچانک پیچھے سے ایک بہت بڑی چھپکلی آ جاتی ہے ادھر ہم دوسری ٹیم کو دیکھتی ہیں ان کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی چھپکلی لگ چکی تھی وہ چھپکلی جیس ہے ادھر ہم دوسری ٹیم کو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بھی ابھی تک وہ چھپکلی لگی ہوتی ہے تب ہی باہی جیسے ہی ایک چھپکلی کو دوسری چھپکلی کی طرف لے کے آتا ہے تو وہ سامنے سے خود تو ہٹ جاتے ہیں لیکن وہ دونوں چھپکلی آپس میں ٹکرا جاتی ہیں اور کچھ دیر کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہیں لیکن تھوڑے لمحے کے بعد ہی وہ چھپکلیاں پھر سے ان کے پیچھے لگ جاتی ہیں وہ چھپکلیوں سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کی چونٹی سے نیچے کو جاتے ہیں لیکن نیچے آنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر بیہلے سے بھی زیادہ چھپکلیاں ہیں اور وہ جیسے انہیں دیکھ لیتی ہے تو انہیں مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں تب ہی اسمان سے بجلی جمکتی ہے اور وہ چھپکلیاں پھر سے نیچے بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے بائی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چھپکلیاں بجلی کی آواز سے ڈر رہی ہیں اس لیے وہ نیچے بیٹھی ہوئی ہیں بائی انہیں لیتا ہے اور اسی طرف ب رکھتے ہیں اور بجلی چمکنے کا انتظار کرتے ہیں جیسے بجلی چمکتی ہے تو وہ سائلنٹ کی طرف بڑھتے ہیں لیکن راستے میں ہی پروفیسر ایک جاڑی کے اندر پھنچ جاتا ہے باقی سب ہی جیسے ہی پروفیسر کو بچانے کے لیے آتے ہیں تو وہ چھپکلیاں ان پر وار کرنا شروع کر دیتی ہیں تب ہی شیرلی ایک تیر کی مدد سے ان پر وار کرتی ہے اور ان سب ہی کو اپنے پیچھے لے کے ایک کھائی کے اندر کرنے والی ہوتی ہے لیکن راست میں بھائی شیرلی کو پکڑ لیتا ہے اور پہاڑ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے بدلے وہ سب ہی چھپکلیاں پہاڑ سے نیچے گرتی جا رہی تھی لیکن ان میں سے ایک چھپکلی بھائی اور شیرلی کو دیکھ لیتی ہے وہ ان کے پیچھ اپ کے بھائی اور اس کے سب ہی ساتھی با کر اسی آئلنٹ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک لکڑی کے بریج کا سہارہ لیتے ہیں اور اس طرف با کر جا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے وہ چھپکلی ابھی تک پڑی ہوئ تھی تب ہی بھائی راستے کے اندر ایک تلوار کی مدد سے اس لکڑی سے بنے ہوئے بریج کو توڑ دیتا ہے وہ خود تو اس آئلنٹ پر چلا جاتا ہے لیکن وہ سب ہی چھپکلیاں نیچے گر کر مر جاتی ہیں وہ آئلنٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جہاں پر چاروں موسم ایک ساتھ تھے وہ رات وہیں گزارتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اگلی صبح ہوتی ہے اور وہ پھولوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے باہر نکا رہے ہوتے ہیں جہاں پر را اندر سے ایک بہت بڑا کیکڑا باہر نکلتا ہے جسے دیکھنے پر پروفیسر کہتا ہے کہ یہ کیکڑا عمر ہے اور یہ مرتا نہیں ہے اسے زتنے ابھی زخم دیا جائے اسے ندی کا پانی ہیل کر دیتا ہے یہ ندی کے اندر جاتے ساری بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہم اسے نہیں مار پائیں گے لہٰذا وہ سب ہی اس کیکڑے کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں اور اسی لڑائی کے دران لنگ لونگ بری طرح زخمی ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی وہ سب ہی ج بھائی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ مچھلیاں وہاں پر اس کیکڑے کو نکل جاتی ہیں لیکن جیسے بھائی باہر آ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ لنگ لونگ بھی ہوش ہو رہی ہے اور یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ لنگ لونگ ماری جا چکی ہے لنگ لونگ کے مرنے کے ساتھ ہی وہ سب ہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے واپس لوٹنا چاہیے ہم آگے کے خطرے کے لیے بلکل بھی ریڈی نہیں ہیں وہ سب ہی ڈر جاتے ہیں لیکن بھائی کہتا ہے کہ اگر میں آئی یہاں سے لوٹ کیا تو میں پھر کبھی کسی دن یہی آؤں گا میں شراب کو ختم کر کے ہی رہوں گا کیونکہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اس پر پروفیسر وہاں سے جانے لگتا ہے جبکہ باقی سب ہی بھائی کے ساتھ اگلے والے سفر کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ ڈرائگن ماؤنٹین کے اوپر جیسے ہی جاتے ہیں تو انہیں وہاں پر جنگ جوئی کا محل نظر آتا ہے وہ جیسے جنگ جوئی کے محل کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو تب ہی وہاں پر بہت ساری مکڑیاں آ جاتی ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے ان پر حملہ کر دیتی ہیں بھائی باغ کے آگے بڑھتا ہے اور ڈرائگن باؤن کو اٹھا لیتا ہے ڈرائگن باؤن کو اٹھاتے ساری وہ مکڑیاں وہاں سے چلے جاتی ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ آ جاتا ہے جو اصل میں جنگ جوئی کا ہی بیجا ہوا سانپ تھا وہ جیسے ان پر حملہ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے وہ شیشے کی پوٹل نیچے گرتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اپنے کنگ کی خشبو سونگنے پر سبھی فائر فلائی اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان فائر فلائی کو جیسے ہی بائی دیکھتا ہے تو اس پوٹل کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی توڑ دیتا ہے اور اس کے اندر سے فائر فلائی کا کنگ باہ نکل لیتا ہے تب ہی وہاں پر پروفیسر کو بھی دیکھتے ہیں جو اسے پکڑ لیتا ہے وہ جیسے ہی پکڑتا ہے تو اس کے ہاتھ کے اندر جل رہا ہوتا ہے پروفیسر باگتا ہے اور سامپ کے آگے چلا جاتا ہے اسی کے ساپ سامپ جیسے ہی پروفیسر کو نگلتا ہے تو پیچھے وہ سبھی فائر فلائی بھی آ جاتی ہے وہ جیسے ہی سامپ کے اندر جا کے جل رہی ہوتی ہیں اور اسی کے سا یہ سامپ یہی مارا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی وہاں سے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ان کے لنگ لوگ کی لاش بھی ہوتی ہے اور اسی کے سا یہ کہانی در ختم ہو جاتی ہے تو ٹھینکیو دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جلدی ہی تو تب تک ہاں میرے ساتھ بنے رہیں اس چینل پر